کاؤنسلنگ کیا ہے اور میاں بیوی ایک جوسرے کے کاؤنسلر کیسے بن سکتے ہیں اور اب پھر میں اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے میری گفتو ہوگا اس میں میں کچھ سوالات رکھوں گا کتنی بار ایسا ہوا کہ اپنے شریک حیات سے آپ نے کوئی بات کہی اور آپ کا دل ہلکا ہو گیا کوئی بات کہی آپ نے اپنے اسپاوس سے اور لائٹ فیل کیا الحمدللہ اس کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے یہ اگر اس وقت نہیں کیا تھا تو دوبارہ شیئر اللہ کا شکر ادا کیجئے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہے اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ حجوم میں تنہا چل رہے ہیں اور حجوم میں تنہا چلنے کی تکلیف بہت ہی بری تکلیف ہے مطلب تعلق کا کرائیسس ریلیشنشپ کرائیسس اس وقت دنیا کو بہت زیادہ درپیش ہے تو جاننے والے ہر ایک کو جاننے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھنے والے گھٹتے جا رہے ہیں یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے کہ مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں اور مجھے کوئی بھی نہیں سمجھتا یہ بہت تکلیف دے بات ہے اور یہ جو الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی کہ آپ نے اپنے شریک حیات سے اپنی باتیں کی دل کی باتیں کی اور دل ہلکا ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا شکر ادا کیجئے اور اس سہولت کی قدر کیجئے اس کا بھرپور استعمال کیجئے اس کا شکر کیجئے اس کا شکر بندے سے بھی کیجئے اس کا شکر اللہ سے بھی کیجئے تو یہ تو پہلی بات ہے اچھا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے آپ کی حمد بندھائی یا بڑھائی حمد بڑھائی اس نے آپ کی الحمدللہ یا اس نے آپ کو مشکل یا پریشانی میں دیکھ کر آپ کا حال پوچھا اور آپ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی آپ پریشان تھے اس نے دیکھا آپ کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی اسی طرح اس نے اپنے ساتھ اور اپنے سہارے کا یقین دلایا اپنی سپورٹ کا اس نے یقین دلایا آپ کو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو گلے لگا کر آپ کو تسلی دیں الحمدللہ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے یہ سب باتوں پہ یہ بڑی بات ہے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی مدد کرنے کے لئے اس نے اپنا وقت اپنی صلائیت اپنی توانائی یا اپنا مال پیش کیا اور اپنا آرام قربان کر دیا الحمدللہ اس کا شکر ادا کیجئے اور اس کا شکر اگر صرف اللہ سے نہیں بندے سے بھی کرنا ہوگا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے کہنے پر آپ نے اس سے کوئی مشورہ چاہا اور اس نے آپ کو بہت اچھا مشورہ دیا آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنے کوئی ایسا مشورہ یاد ہے جو ان کے شریکہ حیات نے ان کو دیا اور اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسی تین ایڈوائسز یا مشورے ریکال کر سکتے ہیں جو ان کی لائف میں ان کے سپاؤس سے انہیں ملے تھے اور وہ کہیں کہ یہ وہ مشورہ ہے جو میرے شریکہ حیات نے مجھے دیا تھا اور میں نے الحمدللہ اس پہ عمل کیا اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ ذرا سا سوچئے کہ کتنے مشورے آپ کو آپ کو یاد آ رہے ہیں ایسے مطلب آپ کہیں یہ وہ مشورہ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس پہ عمل کیا الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا یہ ان کا مشورہ تھا ان کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے مشورہ بھی نا یہ ایک رزق کی طرح ہوتا ہے ایک نعمت ہوتا ہے اچھا مشورہ نعمت ہوتا ہے جس کے ذریعے ملے اس کا بھی شکر اور اللہ کا بھی شکر پھر اسی طرح آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اس پاؤس نے کبھی اس طرح کے جملے بولے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں اللہ مالک ہے ایسے جملے آپ کے سپاؤس نے آپ سے بولے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ فکر نہ کریں اللہ مالک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا ایسا جملہ آپ نے اپنے اس پاؤس سے سنا الحمدللہ یہ بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے اس پاؤس سے اپنے لئے دعا سنی اس نے آپ کو دعا دی آپ نے وہ دعا ایک ہے دعا کرنا آپ کے اس پاؤس نے آپ کے لئے اللہ سے دعا کی وہ رات کی تنہائی میں کی نماز کے اندر کی نماز کے بعد کی اکیلے میں کی یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ سے آپ کے لئے کیا مانگ رہا ہے آپ کے علم میں تو نہیں ہے لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے کوئی دعا آپ کو دی یعنی آپ نے آپ کے سپاؤس نے آپ کو بولا کہ اللہ تمہیں یہ دے اللہ تمہارا یہ پرابلم حل کر دے اللہ تمہیں یہ دے دے اللہ تمہارے لئے یہ کرے اللہ تمہیں یہاں پہنچائے آپ کے غلطیوں اور خرابیوں کو جاننے کے باوجود آپ کے سپاؤس نے آپ کو ناپسند نہیں کیا اور آپ سے دور نہیں ہوا آپ کی کوئی خرابی آپ کا کوئی غلطی اس کو مطلب ایکسپوز ہو گئی آپ کو اسے پتہ لگا لیکن پھر بھی اس نے آپ کو ناپسند نہیں کیا آپ کو ڈسون نہیں کیا آپ سے دور نہیں ہوا پھر اسی طرح آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کیلئے فکر کی اور اس کی بہتری کے لئے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اس نے آپ کا ایمان بڑھا دیا کسی غلط کام یا بری چیز کو چھوڑنے میں آپ کی مدد کی اس نے میری مدد کی ایک غلط عادت کو چھوڑانے میں ایک غلط کام یا غلط حرکت کو چھوڑنے میں اس نے میری ہیلپ کی آپ کو اتمنان سے سننے اور سمجھنے کے لئے جتنا وقت درکار تھا وہ دیا اور ایسا اکثر کیا جتنا وقت آپ کو سننے اور سمجھنے کے لئے چاہیے تھا اس نے یعنی جیسے آپ کو توجہ ملی آپ کو ٹائم دیا اور وہ اس نے اکثر کیا اسی طرح آپ کو کسی دوسرے انداز سے سوچنے یا کسی اور زاویے سے معاملے کو دیکھنے کے قابل بنایا اس کو ایسے دیکھتے ہیں یا یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے یعنی آپ کسی میٹر کو کسی ایشو کو کسی پرابلم کو کسی خاص اینگل سے دیکھ رہے تھے لیکن آپ کے سپاؤس نے آپ کی مدد کی اسی طرح آپ سے ممکنہ بحث و تقرار سے بچنے کے لئے یعنی آرگیومنٹیشن سے بچنے کے لئے اس نے خاموشی اختیار کی کتنی بار ایسا ہوا کہ اس نے سوچا کہ میں خاموش ہو جاؤں اگر وہ خاموش نہ ہوتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا تو کتنی بار ایسا ہوا جواب دے سکتا تھا جواب بھی اس کے پاس تھا لیکن وہ خاموش ہو گیا کمال ہے کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ سے ممکنہ بحث یا تقرار جسے آرگیومنٹیشن کہتے ہیں اس سے بچنے کے لئے اس نے خاموشی اختیار کی اسی طرح آپ کو مایوسی اور بدگمانی سے نکالنے میں آپ کی مدد کی ٹھیک ہے یہ سوالات لکھ لی ہے آپ نے مطلب سوالات نہ بھی لکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر سوچا نا آپ نے الحمدللہ مطلب میں پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ذرا سوچیں کیونکہ ابھی میں یہ ایکسسائز یہ بہت کام کی ایکسسائز ہے جو آپ انشاءاللہ مدد کرے گی یہ سترہ سوالات ہیں جو میں نے کیا تو یہ سوالات ابھی جو میں نے کیا ہے آپ سے سترہ سوالات اس میں میں نے ایکچولی آپ سے اس طرح کے سوالات کیے جس میں آپ نے اپنے شریک حیات کے بارے میں سوچا کہ اس نے میرے لیے یہ کیا انہی سوالوں کو اب بالکل اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کیونکہ اصل میں جیسے میں نے یہ کہا نا کہ آپ نے اپنی بات اس سے کی اور اپنی بات کہہ کے دل ہلکا ہو گیا یا اس نے آپ کی حمد بڑھائی اب ان سوالوں کو بالکل ریورس کر لیں بات سمجھا رہی ہیں اب میں یہی سترہ سوالات ذرا دوسرے انداز سے کروں گا ٹھیک ہے کتنی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی دل کی بات آپ سے کہی اور اس کا دل ہلکا ہو گیا سمجھائی بات اگر آپ کو موقع نہیں ملا تو اسے بھی تو موقع نہیں ملا اس وقت بہت سارے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی پیاز بجھا سکتے ہیں لیکن ایک جیسے وہ اپنی انا کے حصار میں ایک دوسرے کو پیاسے رکھے ہوئے ہیں ایک جگہ اقبال نے جبرائیل اور ابلیس کیا مقالمہ پیش کیا ہے اور اس میں جبریل نے ابلیس سے ایک سوال کیا تو ابلیس نے جواب دیا کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے تعلقات بلکل ایسے ہی ہیں مطلب اپنی اپنی ذات میں مگن تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کتنی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بات آپ سے کہی اور اس کا دل ہلکا ہو گیا پھر دوسرا سوال آپ نے اس کی حمد بند آئی آپ نے اس کو مشکل یا پریشانی میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا اور اس کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی آپ نے اس کو اپنے ساتھ اور سہارے کا یقین دلایا آپ نے اس کو گلے لگا کر تسلی دی ٹھیک ہے آپ نے اس کے لیے اپنا وقت صلائیت توانائی اور مال یا اپنا آرام پیش کیا قربان کیا اس کے کہنے پر آپ نے اسے مشورے دیئے آپ نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ مالک ہے پریشان نہ ہوں فکر نہ کریں آپ نے اس کو دعا دی اور تنہائی میں اس کے لیے دعا بھی کی آپ نے اس کی غلطیوں اور خرابیوں کو جاننے کے باوجود اسے ناپسند نہیں کیا اس سے دور نہیں ہوئے اس کو ڈسون نہیں کیا آپ نے اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے فکر کی اور اس کی بہتری کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا آپ کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھا آپ کی وجہ سے کسی غلط کام یا غلط عادت کو چھوڑنے میں اس کو اس کو ہیلپ ہوئی آپ کی وجہ سے اس نے کوئی غلط کام چھوڑا اس کو اتمنان سے سننے اور سمجھنے کے لیے جتنا وقت اور جتنی توجہ چاہیے تھی وہ آپ نے اس کو دی اور ایسا کئی دفعہ کیا کسی مسئلے کو کسی اور انداز سے دیکھنے سوچنے سمجھنے کے لیے یعنی اس کو ذرا دوسرے انگل سے دیکھنا چاہیے اس میں آپ نے اس کی مدد کی اور آپ نے کسی ممکنہ آرگیومنٹیشن سے بچنے کے لیے یعنی بحث اور تقرار سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی اور آپ نے اس کو مایوسی اور بدگمانی سے نکالنے میں اس کی مدد کی ٹھیک ہے تو یہ جو سوالات تھے نا یہ ایک سیلف ایسسمنٹ تھی دونوں کے اوپر رکھ کے دیکھنا تھا سوچنا تھا تو میں آگے چلتا ہوں کچھ سوالات اور ہیں اس کو بھی ذرا دیکھنا ہے یہ بھی سیلف ایسسمنٹ ابھی چل رہی ہے یعنی ہماری آج کی گفتو کے چار حصے ہیں پہلے حصے میں جو بہت مختصر تھا میں نے بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور سپاؤسز ایس کاؤنسلر سے کیا مراد ہے وہ بات کر لی دوسرا حصہ سیلف ایسسمنٹ کے کوئسچنز ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں تیسرے حصے میں میں بات کروں گا کہ لوگ اپنے شریکہ حیات سے اپنا ذاتی مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے یہ بھی ایک سوال ہوگا بہت سے لوگوں کے ذہن تو وہ اس کے کچھ ریزنز ہیں اور چوتھا حصے میں میں وہ ایک فریم ورک نائن کوئسچنز ہوں گا اور یہ سوالات اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اسپاؤس کاؤنسلر بن جائے اس کا کوئی پری ریکوزٹ ہوگا کیسے میں ایسا اسپاؤس اپنی وائف کا کاؤنسلر کیسے بن سکتا ہوں یا میری وائف میرا کاؤنسلر میری کاؤنسلر کیسے بن سکتی اور میں نے یہ کہا کہ ایک ہزبن وائف ریلیشنشپ کا جو اصولی رول ہے یعنی ایک جو رول ہے نا ہزبن وائف ریلیشنشپ کا اس میں کاؤنسلنگ کا رول انٹیگریٹڈ ہے مطلب یہ یعنی ایک اچھا اسپاؤس اصل میں کاؤنسلر بھی ہے تو یہ ایک انٹیگرل رول ہے اس کا اب سوال یہ ہے کہ میں اپنی شریک حیات کا کاؤنسلر بنوں یا بن سکوں اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے میں نائن سپیسیفک کوئسچنز اب اور ذرا سا وہ جیسے زوم ان کر رہے ہیں اور لینس کو پہلے دوسرا لینس لگایا تھا اب ذرا زیادہ پاور کا ذرا زیادہ ڈیپ لی دیکھیں گے اور ذرا اب ہم دیکھیں گے نو سوالات جس میں دوبارہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے سیلف ایسیسمنٹ کریں گے اور ان کی مدد سے یہ دیکھیں گے کہ یہ سوالات بتائیں گے کہ میں ایز ای کاؤنسلر اپنے سپاؤس کا اپنا کاؤنسلر یعنی اس کی جو ایک کالی فائے کرتا ہوں یعنی دو آئے کالی فائے ایز ای کاؤنسلر اف ما اسپاؤس تو یہ اس طرح کے سوالات ٹھیک ہے پہلا سوال یہ ہے کہ موسیقی